اب جاکریہ لبیت ملک زیشان حالان عالم تشریف لا چکے ہیں تو ایک مسدس کے ساتھ انہیں دعوتِ کتاب دے رہا ہوں حسین تیری حقیقت زمانہ پا نہ سکا حسین تیری حقیقت زمانہ پا نہ سکا تو حد فہمِ بشر میں کبھی سما نہ سکا اور تیرے عظیم عظائم میں پھر آ نہ سکا اور یزید مٹ گیا لیکن تجھے مٹا نہ سکا حسین صبر کی دنیا کا تاجدار ہے تو جس کے ناکہ محمد بوشا سبار ہے تو درود بار محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد وعالی محمد اب میں دعوت دے رہا ہوں زاکریہ لبیت ملک زیشان حالان عقلہ گان ذکر فضائل و مصائب محمد وعالی محمد بیان فرمائیں نعرہِ حیدری محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد 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 تطریف حسن جو پھر بھی زبانہ دے موتر کرونا تو سنوات اللہ محمد صلی اللہ محمد اعتماد سے دعا اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد 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 اللہ محمد محمد خالقِ کائناب صدق محمد وعالی بیت محمد اپنے علی شان بار گاوچ عبادت قبول و منزول سنوات مالک جس پاک ذکر دا جلک سیدہ دا فرمائیں مالک زبانہ صدق محمد وعالی بیت محمد سادات دا اعتمام مومنین دا اعتمام اپنے علی شان بار گاوچ عبادت قبول و منزول سنوات مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں ان اخت جو کوئی ہاتھ خالی رہ بلا مالک زبانہ صدق محمد وعالی بیت محمد جتنے مومنین مومناء مددر میں دعایں دعائیں دعائیں قبول و منزول سنوات ایک بچہ اندر اعتماد شروع مالک ان کو اپنے اعتماد در اعتماد کامیابی اور کامرانیت آسان سرمائیں مالک زبانہ صدق محمد وعالی بیت محمد جتنے ٹورائن اندر تولایا قبول و منزول سنوات اس جگہ امام زبانہ دے ضرور تقباد و شان سنوات اس لئے تعمیر و ترقی دیوے جتنے مومنین مومنات میں تعامل کی تام مالک اندر تعامل قبول و منزول سنوات مالک سارے اندر اعتماد ایک دعا حقیقی بارے اس امام زبانہ دے ضرور فرما امام دمارفت پہچان زیارت نصیب فرما اس قابل بنا جس وقت امام دہ ضرور و لشکر امام زمانہ میں چمار شروع ہو امام زمانہ جزر دست کا بزرگ دعا دی اپیر کر رہے ہیں مالک حاجات بور فرما اس سے اعتقام لاعج راتح فرما ایک سلوات پڑھو ملکے سیند رامت بسم اللہ کرنہ جی کافی سامین تشریف فرما ہو تے سلوات دیاواز تھوڑی یہ ملکے سلوات ہوئن سیند رامت نعرے تربیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت جزیدیت قدابات البیت دشمنت اللہ حمد بیش راہ البیت دشمنت اللہ حمد بیش راہ سلوات برال مخلومات اللہ عظم صلی اللہ عمر بسم اللہ عمر کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہ السلام دا اور خصوصی صدقہ ہے شہدادیِ کونین بنتِ رسولِ سکلین مادرِ حسنین تاہرہ صدیقہ رازیہ مرضیہ انسیہِ عورا بطولِ عذرہ یعنی جنابِ فاطمت الزہرہ اللہ حضر بی بی سلام اللہ علیہ حدی پاک نا حلیم دے نال لپٹیوی گرد زرین دا تصدق کہ کاتبِ تقدیر نے اسادی شہرکِ حیات دویچ دوڑ دے لہو دے اندر باپ دے خون اور مان دے شیر تو زیدہ علی بادشاہ دے محبت کو مران دوان کر لیتا ہے اس خدا دے لکھ لکھ احسان کہ اس نے اس کائناتِ بے جہرگی دے اندر اسادی جیسے بدشکلہِ انساناں دی اکھان دے اندہاں گوہاں کو یوسفِ عشقِ عدا عطاف رہایا کیونکہ تو ساں عدب سن دے ہو میں عدبی جملے تو ہی اکیل شاہ جی میں اپنی ڈیوٹی شاہ جی شروع کر دیتی ہے اس خدا دے لکھ احسانِ جیسے پستیاں دے ہوئی پسیوی مخلوقوں آسمانِ فرشِ عدا عطاف رہایا بیکھو نا اے ہے فرشِ عدا اے ہے آسمان بلکہ آسمان نے حقِ بندے اے آسمانہ دبی آسمان ہے تو بجو کریں میں ایک جملہ تو اے زینہ دی نظر کریں لگاں تو اے ہاں ٹھارویسن بابا جی اے ہے آسمان آسمان نہیں آسمانہ دبی آسمان ہے اگر لغت شیعہ ویچ مفہومِ آسمان پچھے جائے تو محبت دی زبان اے آدیے جو آسمان اوہے جنکن نبی دی نحلین روند دے رہے محبت دی زبان اے آدیے آسمان اوہے جائے کو نبی دی نحلین روند ڈالے نبی اتھاں ہی گئیں نبی اتھاں ہی آن دے پھر جملہ سنائے پھر جملہ سنائے میں جملہ تو اے زینہ دی نظر کرنے گاں بابا جی نبی اتھاں ہی گئیں نبی اتھاں ہی آن دے لیکن دوندھ بچھ ایک فرق ہے بابا جی فرق کر رہے فرق وہ ہے جتا نبی نحلین پاک بنجے ان کو آسمان نہ دیں جتا نبی نالین لہا کیا ہوئے ان کو فرش اضا دیں جتا نبی نالین لہا کیا ہوئے ان کو فرش اضا دیں میں اس وقت سے پیدا ہوں میں جتنی بار اضا خانے میں گیا آیا میں جتنی بار اضا خانے میں گیا آیا زمین پہ مجھے مہراج کا مزا آیا میں جتنی بار اضا خانے میں گیا آیا زمین پہ مجھے مہراج کا مزا آیا اضان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین میں ایک سانس میں قابل سے کربلا آیا دعا فرمائے سے میں ایک سانس میں قابل سے کربلا آیا میں ایک سانس میں قابل سے کربلا آیا سعداد تشیب فرماؤ مالک تسان تولین زندگی اندراز فرمائے بزرگو میرے وقت سے واجب الہترام ہو ہر بندہ ہی میرے وقت سے واجب الہترام ہو تسان حسین بادشاہ دے اضادار ہو میں جناب امیر تکلم میر دکلم چون نکلے وے موتی سونا ہونا چاہتا دنیا کے جھنجتوں سے چھڑایا حسین نے دنیا کے جھنجتوں سے چھڑایا حسین نے مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے خیمہ جو الکمہ سے اٹھایا حسین نے دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے خیمہ جو الکمہ سے اٹھایا حسین نے دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے اشیر میں تُسا ترے بزرگان دی نظر کرنے لگا تُسا دعا فرمائے سو اے مہندات دے سن غازی کو لے کے گود میں کسرِ بطول سے غازی کو لے کے گود میں بلا تشویح غازی کو لے کے گود میں کسرِ بطول سے سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے ہاں بشیر سننا کائنات یہ قیمت نہیں ہے سترہ ہے محفلِ حسین میری روح کی ہدا خدا آجی قسم اگلی ستر تے اول دکھنی کاخر تک تو لے ہاں ٹھار مجھنے ہے محفلِ حسین میری روح کی ہدا بھوکھا مجھے کبھی نہ سولایا حسین سارے ملو نا محفلِ حسین محفلِ حسین محفلِ حسین مالے کے دمانے کو آلی زندگی درات فرمائے بھوکھا مجھے کبھی نہ سولایا حسین نے اچھا پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے کربل آدھویں جڑ بیٹھے ہائیں ترہی دیاں دے پیسے آئیں نا لیکن پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے کیا گھول کے نہ جانے پیلایا حسین نے کیا گھول کے نہ جانے جی پیلایا حسین نے ہس ہس کے کھیلتا ہے وہ جھولے میں موت سے ہس ہس کے کھیلتا ہے وہ جھولے میں موت سے اس گھر کو کیا کھلونا دلایا حسین نے اس گھر کو کیا کھلونا دلایا حسین نے ایک شعر میں پڑھنے آخر دویج میں او دیواز سے چارا بابا جی میں کلام شروع کی تھی کھڑا او شعر میں سنایا سا آخر دویج بعد میں ہر بندے دیتی توجہ لے ایک سا میں کس سے بندے دنوں نہیں آکھا میرے پاس کوئی بولو تو سمبول رہے اپنی مردی نہ لیکن جیڑل میں اوئی شہر سناونا ہے پھر میں دیکھنا ہے کیڑا کیڑا بندہ کتنا کتنا لطف لہن دے ابباس اکبرو علی اصغر کی شکل میں گودی میں کربلا کو کھلایا حسین نے گودی میں کربلا کو کھلایا حسین نے آؤ حسین بادشاہ جزادار بیٹھے ہو یہ سید بیٹھیں حسین بادشاہ جیولاد بیٹھیں آؤ میں تو انتوری ڈاڈے دا اختیار تو سناونا اتنی مجال کس کی تھی کہ شہرہ کو چھو سکے اتنی مجال کس کی تھی کہ شہرہ کو چھو سکے خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین مردی 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 خنجر کو خود گلے سے لگایا حسین نے دو شہرہ گئے شاہوں کو اس کے در کا سوالی بنا دیا شاہوں کو اس کے در کا سوالی بنا دیا حرقو بنا کے اپنی ریایہ حسین نے حرقو بنا کے اپنی ریایہ حسین نے جس شیر میں تو لینال وعدہ کیتے ہیں او شیر میں تو ان سناونا نگا موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حرقو حبیب کو موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حرقو حبیب کو پھر سنو موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حرقو حبیب کو رب سے برائے راست ملایا حسین نے موسیٰ کہاں اللہ وآلہ مالک از مانت والی زندگی درات سرمائی بھائی مالک از ان کس سے دموتا آئیتا سرمائی ایک سلوات تو پڑو ملکس این درامت گبرائیت ہے نہیں بیٹھے گبرائیت ہے نہیں بیٹھے خیر میرے رات بھی آپ نہیں ہیں میں بھی تو آلے سامنے ہیں تو سبھی میرے سامنے ریٹھے ٹھیک ہے جناب مردینا جی خطبہ سننے دینا مصدد سننے دینا خطبہ سننے دینا تو جناب مکمل میں دینا سننے بس لسا محبت سرمائی دینا میں بیٹی پوری دینا دینا سن آشاءاللہ 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 مرچتا باون اللہ آشاءاللہ 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 بسم اللہ علہ والحمد بسم اللہ لِلَّهُ عَمْ فِي رَبِّ عَلَمِينَ لِلَّهِ عَلَمِونَ لِلَّهِ عَمْ فِي رَبِّ عَلَمْ وَخِبَلِ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ایسا ہاتے اوپل دے ویسا دیا کیوں بھلا موت چا تڑھیں دی ہے وہ سنگتا بھینے شاہلا کہیں گے ہیں کہ بھراد سانگے نہ مکنے سید بیچے دعا کرائیں گے ہیں جو گناہ لے وہ اسنگے چودہ سو سال بگلیاں بادانا چھا ماتم مد کر رہے ہیں اسنگ کن مد رہے ہیں حسین بہنی تو ایک پار نہ بس دہا روندے سے گلگ بدیاں لکھاؤں دوچ مریندات نہ بھیڑیں صدقی جدی بھین آلی اے زمین کربلا اچھی ہو میں فراد سجدہ بھیڑھا زہر آدھی اندھی ہیں تو بے فراجی بنیں مولد علی مقان قبول کرے گی شاہل جی درجات بلاندوں میں گناہ رسول سمر دے گی مولد مدا خانوں گجرے گی اور ایک زمانے دے دستور ایک زمانے دے رسم سنے دے ان میں او سنوے لگا وَعَدِ آئِنَا حَرْ قَعِعَا اَنِا 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 دِلَا اَشْ جَگْتَ يَا اَسْوَحَندِ اَنِا اَسْوَحَندِ اَنِا رِشْتَدَارُ ارمان سے گلدہ بھیڑی ناراج کے رنیاں مقدار کہیں دلاش جگتے سہیندین رشتہ دار وادی آئے نرمان سے گلدے بھیڑی نرد کے رنیا مقدار پترانی زنگیوں زالہ دیہ دیہ دوڑی تراج بنیے ملے اقرار وملہ دادار مکانتے جڑ گیا ہے ہر کہیں آئے آئے دلاش جگتے جگتے سہیندین رشتہ دار ارمان سے گلدے بھیڑی نرد کے رنیا مقدار پترانی زنگیوں دیاں دے پر دے سلامت مقدار نوکار مہدوہ نوکار ہر کہیں نیاش جگتے چاہے کوئی امیر بروجے تھی چاہے کوئی بھری بروجے سہیندین رشتہ دار ارمان سے گلدے بھیڑی نرد کے رنیا مقدار سہیندین رشتہ دار بھیڑی نرد کے رنیا مقدار ارمان سہیندین رشتہ دار بھیڑی نرد کے رنیا مقدار جی میں حسنی لال بڑھ سا زہر آدیاں دھیاں تو اجھے ترازی بنگین مولتوہ نمکان قبول کرے ہر میں مرتے آدرانا حسین رومنا بڑی عبادت ارمان دا پتہ سلہ دونوں ملے لکسی جڑے ولے تاوید قبر باندو میں سین جڑے ولے سارے آر انسار چھوڑ کے گھران دو والا سین نکی رہنا سین سوال کرے سا یا قبر دیکھو نے جو بڑی ہوئی کوکا سی پیار نال کچھو ملی بھیڑ دیا پر دیا آنکو رو دارے آئے سرما ماتم ماتم دیا لاتی ہیں آوازہ سی پیار نال کچھو دیاں بھیڑا ننا نلا آکے منیاں بھیڑا دے کیا دن رو دریا ہے مالت حالی مکہانا قبول دے اور جملہ جا دے نہ بھیڑی نارج کے رنیا مکدر حسین دا اور منا لے او کائنات کوئی جمیتا بکھا بھیرا مر منجے بھیڑا دے ہتھا میں چرسیاں ہوئے شاہ جی تو ساں بڑے بڑے جوان تو دے لٹھے حسین کئی بے گناہ مارے ویندین جے کوئی مارے ونجے توات کہنی پھینڈو ڈٹھونے جو قاتل کو رو کشنی پیو اجازت دے میں ہکوین کر گنا زہرہ دیاں دیاں فارت دیرہ دیاں کائنات سے کوئی ہو جی بھیڑے جیڑی قاتل دیاں ملنہ پہی کر دیا ہوئے ایک میں کوئی اجازت دیاں زہرہ دیاں دیاں توڑے دیرہ دی بنین روانہ لے ہو تو سمکانت جڑے بیٹھے ہو میں تو ان سنوڑ لگا علی دیاں پردہ دار دیاں بھلا دلاشت کی میں آیا لیکن شاہدی میں لگ سن جائے میں بھلا دو نووی رکوہا کے کائنات دی ملکہ اجازت دی مکتل گاچوں حالا گیڑیے کارپکیاں باندیاں پروازانتیاں میں نیسین دے شلام جی جی میں بھلا رکھوں نووی رکوہا کے شام دی ملکہ اجازت دی مکتل گاچوں حالا گیڑیے کارپکیاں باندیاں پروازانتیاں اجازت دی مکتل گاچوں حالا گیڑیے کارپکیاں باندیاں 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 پروازانتیاں حالا گیڑیے کارپکیاں باندیاں پروازانتیاں حالا گیڑیے کارپکیاں باندیاں جواب سنائے ربانہ الوجرل خاضی سوال کتے علید تھی چادر کن گیا حباس دلال جو کئی کئی کا زمین تو ٹھئیے والدھنئے مجزین بھرا دی پہ چینی نچئے بابا جی میں مرگوائے علید تھی روندے روندے مردنی دبا گئیے نیوے کڑیاں لاتھ ودا کے آدئیے بی بی آجیوں تکلیوی فناکار میں را دیاں اے بھیڑ دے قدر شنا سے میں جاڑ دیاں دیکھو ہر ویلے وہ میں جچا دردہ ہے بی بی آجیے میں کچھا دردہ ارمان تہیں ایک گال تودے ادا سے راضیہ دن کے ایڑ گال بی بی آ دل میں تو کئی بار آج شمرے پچھیا تینڈا کن گیا فیر تکلیوی فناکار وہ میں را دیاں اے بھیڑ دا قدر شنا سے بی بی آجیے میں جاڑ دیاں دیکھو ہر ویلے وہ میں جچا دردہ دیکھو ہر ویلے وہ میں جچا دیں مولا تولی حاجات پوریاں فرمائے بسم اللہ کران خوش نصیب نوکھی جنہیں حسین دقام میں چھوڑی ہیں بسم اللہ میرے چھم امام کا فرمائن اللہ جنہیں آگ سالہ مسائب سن کرو سی قبر ویچ اس آخ دا میں چھم امام زامن عظیم عبادت حسین دقام میں چھوڑا خوش نصیب ہو تو سنگ خوش نصیب ہو تو سنگ حسین دقام بیٹھے ہوئے ہو مکانہ لیندیت ہوئے ہو جنگی تک کوئی پتہ اللہ جانے کیڑے میں اڑتے موقع دی مالک تولی عبادت قبول و منظور فرمائے مالک تولی جیوٹی قبول و منظور فرمائے محرم تو ہٹ کے مجلس ہوئے آگے میں دعا مگا چھوڑا ہاں یہ صورتے نمس صاحب ہونے نہ صورتے ہیں مجلسوں ہونے لیکن کیونکہ محرم الارام دی مجالس سے ایک ترتیب نال تولی سامنے جیوٹییں پیش کر دی ہیں کل بھی قصیدے دی ہیں جیوٹییں رہ گئی ہیں تو میرا دل چاند ہے آج میں جناب نے قصیدے بھی سنا ہوں او دوبار پھر جکرے مصاحب سنوے نسا مالک زمانہ تولی زندگی دراز فرمائے بھائیے گرا عمران عباس مالک عدی سفر بخیر فرمائے مولا پہیم سو ماند رکھی اچھے خردہ اچھا فردے مالک تمام ماتمی عدادار موخانہ دی ہیں زندگی اندراز فرمائے ایک خصوصی دعا مانگو کہ دس محرم الارام تک اور جتنے بھی ایام اضاہ ہیں مالک زمانہ بالخصوص دس محرم تک کہ تمام ایام اضاہ پورے ملک دے بیچ و خیر و افیت اپنی منزل مقصود تے پہنچیں مالک ماتمی اندی حفاظت فرمائے مالک عدادارہ نہیں حفاظت فرمائے مالک زادری اندرز سفر بھی خطر کرے میں توانے انتہائی ممنون انتہائی مشکور توانے بڑی محبت میں فرمائے دے ہو میں توانے محبت اور توانے اس شفقت دا احسان نان لہا سندہ توانے بہت محبت فرمائے ہو مالک توانے اندیوٹین قبول و منظور فرمائے کہ مالک توانے کس سے دم اتائنہ فرمائے اچھا کسی دبیں جناب نگا پہلے میں چار سترہ پڑھنے لگا ٹھیک ہے انہ چار سترہ اندازہ تساں کر لے منے توانے پتہ لگ ویسی جو آج میں کیڑی حسی دی شان سناؤنے پہلی ستر کوئی تو آجے ذہنہ دو بچ اے موضوع آ ویسی کربلا کی جنگ میں بابا جی کل سک کربلا کی جنگ میں پھر مجھا اچھا جی اگلی ستر میں جو پوری کرنی ہے تو آجے ہاں ٹھار ویسے کربلا کی جنگ میں کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے بسم اللہ کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے اگلی سترہ سبی وڈی کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے کربلا کی جنگ میں شرکت ابو طالب کی ہے سجدہ ہے شبیر کا نیت ابو طالب کی ہے ساکیے کو سر پسر پوتے ہیں سردار جنا ساکیے کو سر پسر پوتے ہیں سردار جنا اب تو ثابت ہو گیا جنت ابو طالب کی ہے اب تو ثابت ہو گیا جنت ابو طالب کی میرے باج بلے اترام سامن اگر بے ہو اجازت تو میں قرآن دے وچھوں ایک جملہ شان ابو طالب ٹھیک ہے جناب پڑھئی ایک جملہ بابا جی جناب ابو طالب او عظیمت جو محسن توحید محسن اسلام محافظ رسالت مآب آئے جناب امران جناب حاشم دے پوتے جناب عبدالمطلب دے بیٹے جناب عبداللہ والد رسالت مآب دے حقیقی بھائی آئے اگر اللہ سنائے بھائی ضرور سرکار دے والدہ دنام فاطمہ بنت عمر مخزومی ہا بابا جی اجیب تفاق کہ سرکار دے والدہ دنام بھی فاطمہ فاطمہ بنت عمر مخزومی ہا سرکار دے زوجہ دنام بھی فاطمہ فاطمہ بنت عصد ہا دے سرکار دے بہو دنام بھی فاطمہ فاطمہ بنت محمد ہا میرے بھائی ضرورت اترام سامنے جناب ابو طالب او عظیم ہستی ہے جناب رسول جیسا محسن آزم پال کے اسلام کو عطا کی جناب علی جیسا بہادر بیٹا اسلام کو انعیت کی تا جناب حسن حسین جیسے پوتے عطا کر کے اسلام کو حیات عبدی بخشی سید بیٹھے ہو کوئی بولے نہ بولے تو سانسادات میرے حقی ضرور دعا کر رہی ہیں جناب ابو طالب او عظیم ہستی آئے جناب زہرہ جیسی بہو عطا کر کے دنیا جائے نسمانیت او احساس کم تری او محرومی تو نجات بخشی شان ابو طالب آؤ قرآن جو ایک جملت سنا ہوا تو خیر میں قصیدہ شروع کر خدا بندی عالم اپنی بے مثل بے مثال لارہ کتاب ارشاد پر فرمی دے سورہ زہا آیت رسولہ اے پیغمبر تُسے یتیم ہاوے تو ہاں پرورش میں کی تھی تو ہاں کو میں اپنے سائے دے تلے رکھے شیعہ سنی مفسرین پہ لکھ دیں پالان جناب ابو طالب اللہ قرآن وچ قسم اٹھا کیا میں گسیہ اور سفید دی دن اور رات دی قسم نور اور ظلم دی قسم پیغمبر تُسا یتیم ہاوے تو پرورش میں کی تھی ووجد اکا زال فہدا تُسا ہدایت درست پریشان ہاوے پریشان میں دور کی تھی غریب ہاوے تو دول امان میں بڑھا یا قرآن صاحب شیعہ سنی مفسرین پہ دیکھ دیں پالن جنابی ابو طالب دولت دیمان جناب خدید تُل قبرہ لیکن اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے پیاد میرا مابو مطل محمد تو دولت دیمان بھی میں ایک گالی یاد رکھا ہے میں علم دوست حضرات بیٹھے ہو پورے قرآن دا مطالعہ کرو تب پورے قرآن اللہ کسی کافر دے فیل کو اپنا فیل نہیں آدھا آؤ اس گالی دلیل میں تو قرآن میں چھو لینا کہ جیڑا کم جناب ابو طالب نے کیتا اے ہی کم انہاں تو پہلے فیرون نے بھی کیتا توجہ کرو نا میرا را فیرون نے بھی ایک نبی گپا لیا حضرت موسیٰ کو ابو طالب نے ایک نبی کو پالیا جناب رسال امام لیکن اللہ نے فیرون دے پالر دی تائید نہیں کیتی بلکہ قرآن نے فیرون دے اس کو کوئی سر نکل کی تے کہ ایک دفعہ فیرون نے حضرت موسیٰ نوح کیا اے موسیٰ اے موسیٰ کیا میں تو پالیا نہیں اللہ نے اے نہیں آنکھ جو فیرون نے نہیں پالیا میں پالیا لیکن جناب ابو طالب نے پالیا نے دی تائید کیتی اے محمد تو میں پالیا قرآن دے جویں گل ثابت پہ ہون دی اللہ جان دے فعل کو اپنا فعل آکے یا نبی ہون دے اسے گلدی دلیل اللہ پہ فرمائے دے میں انتا کیا والد دو مبلغ پھے دے پھر تیسرا بھیجا بھیجی حضرت عیسیٰ نہائیں اللہ پہ فرمائے دے میں بھیجے پھر مار رمائیت از رمائیت ولیکن اللہ رمائی اے میرے پیغمبر انہ سنگریز یا نماران اللہ تو نہیں انہ سنگریز یا نماران یا شاہ اللہ تو ساں تچاندے ہی کچھ نہیں ہو تو ساں او ہی کچھ چاندے ہو جو میں اللہ چاندہ تثابت ہو گیا نبی دے فیل کول اپنا فیل قرار دے رہے اللہ کافر دے فیل کو اپنا فیل نہیں آدھا ہون جناب ابو طالب دے فیل دے بارے بچ اے اکنا کہ اے محمد تھنکو میں پالیا اس تو ثابت ہو گیا کہ جناب ابو طالب کامل ایمان آئے جناب ابو طالب کامل ایمان اور دوسرا ایمان ابو طالب دا جب سب تو بین انتے بڑا ثبوت مل دے اوہے خطبہ نکاح اس حسد خطبہ نکاح پڑھایا جنہ نقاط ساری کائنات خلق کی جئے بلکہ شاہ جی میں تم محبت ایمان جملہ پڑھ دا ہو نا کہ اس حسد خطبہ نکاح پڑھایا جنہ نکاح دنال ساری نکاح مان بقا مل گئی اور جی بابا جی خطبہ پہلا جملہ آنا اکیش بڑا عظیم ہا الحمد اللہ اللہ یال نام زریعت ابراہیم اس خدا دی حمد سنا ہے جی ایسا زریعت ابراہیم وچھ قرار دیتا ہے ہونے تھا میں پوری کائنات علماء محققین چیلنج کر کے گل اقصان کہ پوری کائنات محققین علماء کو چیلنج ہے کہ کتائیں لفظ الحمد اللہ اکٹھ چا دکھ قرآن دینا دل ہمان تو بہلے بولو میرے بات بہلے تمام دی تمام الہم کتاب کیا صوف انبیاء ہیں تورات زبور انجیل جتنی بھی کتاب ہیں کتائیں لفظ الحمد اللہ اکٹھ چا دکھ تو پوری کائنات سر مار پوری کائنات دی کتاب اٹھا مطالعہ کار تا فقط قرآن ایک ایسی کتاب جذی سور فاتح اندر لفظ الحمد اللہ اکٹھ آیا ہو جائے تو ہونے ای اکھنا میرا حق بن دے مسلمان کوئی سوچ تا سہی کوئی شرم کار اُو دی ایمان تے شک کرنے جیڑا قرآن دی ابتدا ودہ پڑ دے اور اس پوری کائنات فقط جناب ابو طالب کوئی فخر حاصل لے کیون خطب پہلا جملہ پندرہ سات بعد قرآن ابتدا جملہ بانے گئے میں دے چھمہ امام پہ فرمین جناب ابو طالب اپنے ایمان دی اچھمہ امام پہ فرمین جیڑا بندہ وی کا اس کائنات جندر جیڑا بندہ سات جناب ابو طالب ایمان دا اقرار نکرے سی ان دا ٹھکان جہنم ہو سی اس واس میں پوری کائنات سامنے دعویٰ کر کے پیدا عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو ہم نے تو سجا رکھا ہے کسر ابو طالب تم بھی کوئی کسر ابو سفیان دکھا دو تم بھی کوئی کسر ببرائی تھے نہیں بیٹھے کوئی تھوڑے تھوڑے بلے تھی یہ بیٹھے بس میں لگا کسیدہ سنونا ہوں شان ابو طالب بزبانی جناب ابو طالب جیڑی آپ بیان کی کیا زمانے دن سامنے میں اوہ شان بیان کرنے لگا تُس سے سلوات پڑھو میں کسیدہ شروع کر رہا ہوں اللہ 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 شروع شروع یہ جنہی یہ جنہی دھلی سلوات پڑھو تمہیں بھی دھلے دھلے کسیدہ پڑھنے کے لائے بیسہ ایک سلوات پڑھو ملکسہ اللہ 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 مائک چینگ کرنے اوچھے ایک سلوات پڑھو ملکسہ اللہ اللہ سلوات اللہ اللہ سرکار ابو طالب دشان دیکھ بلانتر سلوات اللہ اللہ میرا احسان بھی دے میرا ایمان بھی دے میرا احسان بھی دے میرا احسان بھی دے ایمان احسان کے لئے فرد سال میں احسان بھی ملکسہ میرا ایمان بھی دے میرا احسان بھی دے میرے ہاتھوں مالک کے زمانت والی سنگید رات فرمائے مالک کے صدم و دائنہ فرمائے میرا ایمان بھی دیکھ میرا احسان بھی دیکھ میرے ہاتھوں کے فلے وارس قرآن بھی دیکھ آؤ بھائی شان ابو طالب بزبانی جنابی ابو طالب جنابی ابو طالب میں ہوں عمران میرا لقب ابو طالب ہے تم بھٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیتہ میرا غالب خل غالب ہے مالک کے زمانت والی سنگید رات فرمائے مالک کے صدم و دائنہ فرمائے ستر آخری ستر تک بڑی توجہو ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیتہ میرا غالب خل غالب ہے ظلمتِ کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑ کھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں مالک کے صدم و دائنہ فرمائے لڑ کھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے ہاؤ بھائی سترہ میں تون سناؤں تولے ہاں تھار بنے جنابِ بھتالے پہ دن عوض مانے والے ہو میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں دسوی ستر تک بڑی توجہو روے میرے کردار قدام کئی میلا تو نہیں میرے کردار قدام کئی میلا تو نہیں بچہ میرا کوئی میدار سے بھاگا تو نہیں ہاتھ داؤ جڑے ہاتھ داؤ سمجھے ہو مانکہ سنے کلام مالک تو ان کے سے دموتا آئے نہ فرمائے سرکارے پھوز دالے پہ دیں میرے کردار قدام کئی میلا تو نہیں بچہ میرا کوئی میدار سے بھاگا تو نہیں عزم و عیسار میں یکتا ہے قبیلہ میرا میرے بچوں نے بھی پایا ہے سلی کا میرا مبسل اکرام مالک یہ زمانہ تو علی زمان کی اضافت فرمائے شاہ جی شہر سننا عقل شاہ جی باہ مجید شاہ جی شہر سننا کرنساک شہر سننا کائن آدھی کیمت یہاں سترہ میں جناب تھی زیند دی نظر کرنگا جناب ابو تعالی پید زمانے والے ہو تو سمجھے پہ چانے کو نہیں خانے حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے خانہِ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے آیتیں جس پہ اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن ملکے مردابا 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 آخری سطر تک بڑی توجہ حسین بادشاہ جدہ دار بیٹھے ہو میں شان ابو طالب پہ سنے نا بزبانی جناب ابو طالب جناب ابو طالب پہ آدے نوک نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے رن میں اسگر جو حسا ہے وہ ہنر میرا ہے نام اسلام کے دامر پہ رکم میرا ہے ہر عدادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے ہری شاید شاید شاہم حسین محبت شاہم حسین محبت شاہم نوکے نیزہاں پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے رن میں اٹسگری جو حسا ہے وہ حنر میرا ہے نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے راجی بیٹھے ہو بابا جی راجی بیٹھے ہو مالک زمانہ تولی زنگی دراز فرمائے مالک پنکل سے دموتائی نہ فرمائے حقیق شاہ جی کہ سیدہ میں ترہ مصر پڑ چکا ہوں دو مصر میں ہور سنا ہوں لیکن جیڑا مصر میں ہونٹ سنا ہوں لگا نا اشتیاق شاہ جی ہونٹ جیڑا لے میں مصرہ ختم کر رہے ہیں تو اساں عزادارہ دول دیکھنا کہ اے عزادار اس مصرے در لطف کتنا لینے سرگار پیپر میں لینے اے مسلمان بتا کوئی تیرا ایمان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے صدقے 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 حضادار اس مناباد صدقے صدقے لے رات برانگو میں نے کہہ دے موتا جنابوں میں مالک زمانہ دوری زندگی درات فرمائے اینج نہیں جیڑے دلے میں مصرہ ختم کرنا ہے خدا جی قسمیں تو اے ہاتھ ہوا وے چھونے میں پورا یقین ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے درج سے سورہ عمران کی پہچان نہیں پورا قرآن بھی پڑھ لے تو مسلمان ملکے 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 مالک زمانہ دوری زندگی درات فرمائے آو بھئی میں تون شیر سنو ہوا شیر تھا نہیں کوئی فضائل دا پہاڑ سنو ہوا میں لگا فضیلتی جناب ابو طالب پہ سنویں جناب ابو طالب زمانے نے مخاطب کر کے ہگہ لکھی سرکار پہ فرمائے دیں وہ زمانے والے ہو میرے ایمان تشک پہ کریں تو ان پتہ ہی کوئی نہیں تو ان حقیقت دا علمہ ہی کوئی نہیں آو میں تون دس ہوا حقیقت کیا ہے رب کو میں بھو پسند آیا کرینا میرا رب کو میں بھو پسند آیا کرینا میرا دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا کم آیا ہے تو بس کھول پسینہ میرا کم آیا ہے تو بس کھول پسینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا مصفیلہ کرا مصفیلہ کرا یا رسولہ مصفیلہ 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 امینا میرا یہ سمجھ لو کہ در غالب کل غالب ہوں تم تو طالب ہو نبی کے میں ابو طالب ہوں بسم اللہ کریں ایک کا سیدھا میں ہور پڑا لگا آلی بسم اللہ کریں اس راق سے واقع میں دھمانے والے زندہ ہے پاک محمد کے اکرانے والے کچھ میٹ کہے کچھ میٹ جائیں گے کچھ میٹ کہے کچھ میٹ جائیں گے جانی تیرا نام بکھنے والے ملے بے اندر حیر 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 سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے سب تو اپنا یاپ منا من والا غازی مولا ہے ملوالا غازی مولا ہے علی مولا تاہاں نبیہ ولیہ دار ہے آسرا ساکوں حرد گتوں بچوا ملوالا غازی مولا ہے ملوالا غازی مولا ہے علم دو صدرات بیٹھے ہو غازی بادشاہ دی مرحید بیٹھے ہو گال میں انہوں نے سنا میں لگا انہوں نے علم لامنا چامنا چومنا سواب سمائے دی ملوالا غازی مولا ہے ملوالا غازی مولا ہے میری گال لیے گال لیے لیے میں سنا ہونی میرے واجبے لیے درام سامن کدھی سوچے انہیں یہ علم اسلام آیا کتوں ہیں کہنے کلو ہندو اللہ جوان آلی بلیہ حشن تک آیا ہے انہوں نے پورا تعارف کرا میں لگا بابا جیز پورے ہیک علم دو میں شجرہ سنا میں لگا جو کمی علم اسلام آیا ہے کہنے کلو ہندو ہندو جوان آلی بلیہ حشن تک ہندو اے علم اسلام جنابی آدم جنت جو چلے کی آئین آدم نے شیز کدھتے شیز نے نوش کدھتے نوش نے کینان کدھتے کینان ماہی کدھتے ماہی البارد کدھتے البارد کدھتے نوش نے مدوشل کدھتے مالک نے نو کدھتے نوش نے سام کدھتے سام نےiewишند کدھتے ہوت کدھتے ہوت ابراہیم اسماعیل کدھتے یہاست koدھتا ہے ہوتا سن اہودین کدھتے اہودین یاؤ گھتے اہدن کھتے اہدن نماز گھتے معدین نظر گھتے نظر نماز گھتے مدر موسیقی 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 مانتے ہیں جتنے علمدار ہیں معاشر تائیں علم کو اپنے نا کروا ملوالا غازی مولا ہے مالک زمانہ زندگی درات سرمائے جتنے دوسرہ نار مار چھو اس سیند دے حسرت اسے لے پوری ہون دی جڑی شام چھو تو رہاں دی ہے اس سیند دے حسرت اسے لے پوری ہون دی جڑی رہے تالی اکھی چھو ہن جا رہاں چلو اسے سیند دے نام آئے میں اسے سیند دے نام دے سرکر آئے بابا جی بیدی بسو لگا مصافر شام نہیں فاتح شام مصافر شام نا آکھے فاتح شام آکھے میں اسے سیند پوری فاتح کائنا آکھے مات دے کبر تے بیٹھی ہوئیے لوئے آتھ رکھ کے پہ دی اما میں دوری بیندی ہیں اما دعا کریں سنبھین تے پھرامان دے پوری اترے بطول دے کبر حل نہیں اب آدھ آیا میں دی تھی تو دوری بیندی ہیں میں دعا پہ کریں دی آکھے دعا دے نال حق پارت پہ کریں دی آکھے حق پارت میں شاہ جی سمجھا گی دی تو مقان ہو ویسے ہے اما کہت دے پارت کریں دے ہو بطول دے کبر حلیت اعواض آئیے زینب تو تے جان دی انا حسین میں کبوں پیارے حسین دے حق پارت رٹپا ویات انہیں سارا سارا دین رون دی رون دی سا میری بچڑی میں تک حسین دے پارت پہ دین دی آکھے اے لفظ نہ ہے انشاء جی کوئی قیامت آئے ادھے امدھے ہائی کی تھی تردے مندھے تیرہ پہ ڈے دن بطول تھی رون دے رون دے بٹی تے بہ گئی انہیں قبر تے ہتھ رکھے پہ دی اممہ تلی نال وعدہ پہ کرنیاں تاریخ حسین دے قتل دے اممم میں کس نیاتے لکھ ویساں تاریخ حسین دے قتل دے اممم میں کس نیاتے لکھ ویساں بے جرم کٹھے وچ سجدے دے ہر قاتل تو من ویساں بی بی آدیے میں شام دے ہر بہدار دے وچ چپ کر کے پتھر چھلے ساں کہ امم میں تلی اللہ وعدہ پہ کرنیاں توڑے کجناں بچیا زینب دا تہلے قتل دی نسل بچائے ساں امم میں وعدہ پہ کرنیاں میں تہلے قتل دی نسل بچائے ساں بسم اللہ قرآن مالالالوڈا کر کے میں ڈسین گھر بچائیے بابا جی میں لیمام حکر ماری عباس جی قدر شناس مامل تیار کرو پردہ دارہ ماملتیں سوال کرو دلیات بلاندو میں نے میڑے ڈاڑے مرحوم دے ملک لال خان زاکر انہیں دے لفظوں تو میں شروع کرنے لگا وہ دین عورت وسط دی کوفے دی رویت کرنے دیئے میں کو تقدیر اونڈی مدینہ گھنائی جڑے جی حسین دی تیاری آئی بس میں تھوڑے تو بھی ہی دی لفظ پڑھ سانتے وینڈ شروع کرنے لگا منادی والا اعلان پہ کرنے دہا جہاں حسین کو دیکھنوں بھی دیکھنے اللہ جانے حسین وطنہ تے بلے جانے اور اتا دیئے میں صدہ محلہ بنی حاشم بیچ آئیاں آکے عجب حال لٹھا روندہ فاطمہ دلال لٹھا کل عورتاں بنی حاشم دیاں دے کھلے وارڈ لٹھے روندے چھوٹے چھوٹے وارڈ لٹھے اور اتا دیئے میں دیتے ایک عورتاں دے ٹولا بھی سیدن دی تیاری پی آئی دے دہا میں انہا عورتاں دے کول گئیاں میں حت بن کے سوال کی تے مایاں خیر نہ ہے عورتاں روکیاں دے ہم خیر کوئی نہیں کوئی علی دے شکل آلہ تریا ویدائے کوئی حسن دے شکل آلہ تریا ویدائے خاص کر دو مصوراں و باہر پی آنڈیان جناد ماد جناد رات کو اٹھے بس میں لکھا رڑکہ دے باہر نہیں آئی روندہ عورتاں دے میں بلک جٹھے ترے سرکت جوان عظیم و شان ایک عالم شبابیچے دو جہوں کنو خرد سالے عدی میں سوال کی تے مایاں جا ساسنگ دیئے کون جوانے جڑا شباب دے بچے پت رنگ مثل گلابے اور ترو کیا دیا ایدہ نا علی اکبرے ہم شکل پیجمبرے حسین دے فرزندے ام لیلہ دے دل باندے جڑا ایک انو خرد سالے جہیں دے چیرہ مثل حلالے ای جناب حسن دلالے جہیں دے موڈن دے نشانے عباس دے نامے سدویدہ حسین دے گلابے عورت آ دیئے میں وال کے نٹھائے نا عقیل شاہ جی عورت روایت پر کہتے ہیں میں وال کے نٹھائے تھے حرم سرادہ دروازہ کھلے لف سے کیوں آ جڑا میں مسائم دا پاڑ چھوڑیا رومنالیوں کوئی عام دروازہ لگتا ہے شاہ جی اے او دروازہ جڑا میں تاریخ بڑے چار موقعوں تھی کھلے پہلا موقع جڑا رسول دا جنازہ نکلے ڈوجا موقع جڑا اس سیندہ جنازہ نکلے جڑی بابے دی کبر تہاتھ رکھا دی بابا مسلمان آکھنا ڈیمینا حرمان آئیتنا آکھنا ظہرہ مسئلے تو کھل گئی ہیں تری دی بار اس مظلوم تے جنازہ واسے لگتا ہاں جہاں 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 چھوڑی تیر چکین دیا رہی ہیں بابا چھوڑی چوتھی دفعہ آج کھلے آئے نا جڑوی زہرادیاں تھی ہیں تا قدم باہر آئے ہیں بس آگے آمیند دے نزدیک تو آجی انتظار ختم کریں نا روانہ علیہ اور اتا دیئے اتنے تیمینڈٹھے نظروں میں کربلا کورسی تے جلوہ فرو دے مسطوراں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں پہلے پہلے ہک بی 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 باہر آئیے ہک باز کو اکبر سہارہ دیتا ہے بے باز کو قاسم ہی بی بی کو بڑے در ترام نالما ملت سوار کی تر اور اتا دیئے میں پچھے کون بی بی اور تروکی آدیان اے حرم جناب حسن لداؤ داؤ مائے شداد قاسمت عبداللہ دی وقت ایک اور بی بی باہر آئیے میں پچھے اے کون بی بی ہے آدن اے حرم جناب عباس ہی بی بی کو بھی بڑے در ترام نالما ملت سوار کی تر شاہ جی اگلے لفظ بڑے ہی دکھیں کی میں تو سنبرداشت کرے سو اور اتا دیئے وار وار پرددار بی بیاں باہر آنیاں رہیاں معاملت سوار ہوندیاں رہیاں اور اتا دیئے میں مر بنیاں یا میں ایک صدا بلند ہوندی سنیئے آدن اے نا ہمیں نا میڈکان نا ہمیں نا میڈی زندگی نا میں ایک صدا سنیئے اے میں صدا سمجھا گی دی اے تھا ہی میں عین پورا کر مکمل کا چھڑے سا اور اتا دیئے میں دی دی پہی ہم اے میں بی بیاں معاملت سوار پہی ہوندیاں جہاں ایک صدا بلند ہوئی اور اتا دیئے میں سنیئے اے حقاد بلند ہو یا اے پردہ پردہ اور اتا دیئے تڑے جو پردہ بڑے تمام آمیں اے دٹھائے جوانا میں بنی حاشم کل اردہ تاری ہو گیا بھرم شراغ د درباد لتائے ایک مستور نکلیئے گویا جنت دیہور نکلیئے تُرے تسائی پر تُرن دڈانا میں ایک بادگو اکبر سا رڈتویا اے بے بازو کو قاسم سہارا جتا ہویا اٹھاراں بھرا چادرانی چھاں بڑایاں دے شاہ جی ممبر گوائے دوڑی جاڑی پہلا قدم چاہیا اے حباس یا امام دے پیج کھول کے گھل میں چاؤ گائے جتھو میری سین قدم چاہ بیا عباس امام نال قدمہ دل شاہر میں جاوے رو رو کیا کیا شالہ نیمِ بس دیرہ میں اے شالہ تل قدمت ماتم ماتم سوڑا لگتا ہے سکے تھی بومان سکے تھی بومان زارہ دیاں دیاں دوالے درازی منین حسرنال سرنسو میں نے اگرین کرن لیوائے عجبہ مسائے بہوڑ شروع کرن لگا رومڑا لیو منی سینٹ تُن دیاں دیئے اور اتا دیئے پہلے بھی بیبیاں باہر آدیا رہیان حسین کرسی دے بیٹھے رائے جڑے ویلے سے بیبی دا قدم باہر آئے حسین تو کرسی چھوٹ گئی ہے بی بی قدم چیندی ہے حسین سلوات پڑھ دائے اے آدیا میں عورت تے سوال کی داؤں میں اللہ دلہ دل ساؤں اے کونڈ معظمہ بی بی ہے اور جیڑی قدم زمین تو چیندی ہے بسم اللہ پڑھ دائے پیو مکبر دا تے چھوک پیشانی سچ گئے تیبا سوڈے دائے پکھیاں کو تیاب شرم دواف کرے دیئے را دیئے جیندی اتنی ازاد حسین کرے کیوں میں دیئے نیر مولا تولی مکان قبول کرے محمد اوپڑا لگاں جیند شاڑی مکانا پیام مقدیان اکیل چھوڑی میں مرگاں آئے مولا تولی مکان قبول کرے شلک ہے غمیچ نہ رو میرے ماں امد روانا لے جنگل بی بی جا قدم باہر آئے میرے پیر شبیر کے لیارتے گھنٹے ایک شبیر کا جاوے دے اور کھڑا دیکھے بھیڑ کواں دا گھنٹے ایک شبیر کا جاوے دے اور کھڑا دیکھے بھیڑ کواں دا گھنٹے ایک شبیر کا جاوے دے سید بی آدھے تینڈ ٹوریاں پامنا مچوں بہڑ دے اور مینہ دل کھڑا اے گھبران دا اچھا رنے درو گیا دل کی میں ٹور سے شام دیاں گلیاں مچوں تے کو ٹرن دڑا نئے آدھے تنجو باٹی پردادارے تے کو تنورن دڑا ملت وری مقاڑ کبول کرے جی بس میں لگ رہا میں دولنوں کا رہا ہے تو ہاتھ میں جوڑو ہاتھ میں جوڑو تو سا مقاڑ تو جڑ گئے ہو تو میں دور مقاڑ پہ جناس یدرو پہ کھل دیکھ شبیر کا جاوے دے اور کھڑا دیکھے بھین گواں دا گل میں نے قتل دے موک ویدی و تڑا قدم نہ باہر موک ویدی و تڑا قدم نہ باہر موک ویدی و تڑا قدم نہ باہر زہر آدیاں دھیئیں تو اللہراتے رہاتین میں س semua زہر آدیاں دھیئیں تو اللہراتے رہا دھیئیں سوا سیض دیو vre 걸로 مدیسے رو دیاں دیئے بی بی قدم چینی ہے اٹھارہ بھرا جادرہ دی چھاں بڑھائی آنے اے میں وقت سے میرے دگار پہ سنے گا روانہ لے او میری سینٹ ٹوڑ دی ٹوڑ دی مامل دے قریب آگئی ہے اب آزانو دی پوڑی بڑھائی ہے ہاتھ جوڑ گا دے بسم اللہ بڑی ہے اس نوالی بسم اللہ بڑی ہے شاہ نوالی اب آزانو دی لکھ جان کروانو بنجے او تیڑے ایک ایک قدمتوں آمینی سینٹ ٹوڑ دے کمامل دے سوار کرا ماں بی بی آدیا نہیں اب آزانو دے کمامل دے سوار رہن کرنا اللہ جانے سکی میں برداشت کرے سے روانہ لے او لفظنائن کوئی قیامت آئی اب آزانو دی ڈاڑی ہنجوانا لکسن لگ گئے شبیر او بالے قدم جائے لے بھیڑ دے کول آئے لازے لپاس نال کیڑی گل کی دیا جو غادی بدر روانہ لے او میری سینڈ بھیران روانہ روانہ رچھائے او اے بھین گریب زمانے و تنیاست میں تور سفر بیا و شالاویر جوانیا بی بھی پیا جے ہک رازے مہنڈے چڑھنے دے و چاں تہین راج کو تو کیا جانے رو کیا جیے رو نہیں میں کھوٹ دیا میں کھوٹ دیا ہسوار کر جڑا شام تو واپس میں کھوٹ دیا ہسوار کر جڑا شام تو واپس کیوں رو دائیں کیوں رو دائیں پہلی منزل دے او اے بھیڑ گریب زمانے تنیاست میں تور سفر بیا و شالاویر جوان ایک راج میں دے چڑھنے دے و چاں تہین راج کو تو کیا جانے میں کھوٹ دیا ہسوار کر جڑا شام تو واپس دا راج میں دے راج میں نے مولا توری مکان قبول کرے دعا مان چھوڑا میرے حضر مکان ہو گئی زندگی دا پر دا کوئی نہیں چاہ جی اللہ جانے کیڑے ہور تھے مکویں دے پتہ نہیں میری تتوالی زندگی دی آخری مجلس ہو گئی اگر سندے پہ آوے نا بھرا پڑ دا پہ آہا جو میری سیند سغرہ دا نام فیرس سوچ نہیں آیا گمنا لے جو چاچے فیرس سنائیے نا سے بی بی رو پتہ لگائے میں دا نام کوئی نہیں ہی میں چاچے دے سامنے آن کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کیا دی ہیں چاچہ سارے جو ویندے پہ یو بل سو کٹا راجی آزین سردار دے جی کوئی بلی یا نہ بلی ہی نوکر کوئی نہیں آبنے نا میں ایک بزرگے دے دور دا ویند سناؤں میں لگا ہوں شاہ جی میں ادھے بستے تھوڑا سائی دیتی ہے نا رو منا لے ہو ہاتھ یہ چاچے دے بلنا کوئی نہیں مجھتی دے دھولی بڑا میں تا دے دھولی سامنے آن ہی میں چاچے دے دھولی سامنے ہیں کیمول سینہ چوم دیئے کیمول عبادو چوم دیئے کیمول ڈہڑی چوم دیئے حسین امام دی تھی آئی نے چومن میں چوئی کوئی راہ دا حسین جو آمن نا تھا کیا دیکھا اے دمہ تو ساکھ بڑی میں روایت پڑھ لگا پہلے سورا بیمار کوئی نہ آئی جیڑھ لے چاچے دے سایا ہی تا کوئی نہیں نال بنینا تھی جھولی ستی دواتا دی چاچا میں نو ہتھلا میں نو ڈڑا بخار ہو گئی ہے غازی آنے آنے میں تا کچھانت کھنے مجھا بی بی آنے آنے میں تا کچھانت کھنے مجھا بی بی آنے آنے میں تا کچھانت کھنے مجھا سیدی آواز پیان دی تا لے بس سیدو مسورا خرائی وانا اما مربنی نانی امہ سلمان کھرلاٹ ماتم دا بلندے آو بھائی بین سنائیے تھی مجلس تمام کری ہوگی ملے حصی دے مقان کوشش کریں ایک آنج ہو رہا بندے روما نا لے ہو ایمیں ساری بی بی ہیں جو ماتم پئیاں کرن دیا وات اے بین میں اپنی امامہ بھینا دے حصی دے پڑھا لگاو بھینا دا بھینا نال بڑا فیالان دے میں دی سینڈ سکینہ جو سارے ہیں کو روندہ دیتھا ہے ایمیں ابالے خدم چاہ کے سغرہ دے سامنے آنکو میرے پیر در روما نالا سغرہ دے سامنے آنکھڑو دیئے سکینہ دی اکھاں پئیاں بس دی آئے سغرہ دی آواز پیاں دیئے سکینہ توں کیوں پی رونیئے تے کتا بابا جنا لئی ویندائے سکینہ روما تا میں میں کو بابا چا لی گھران کلہ چھوڑی ویندائے اٹھرنیے سکینہ دی بھیڑ دی گالو باہی پا گیاں دیئے میں رونیس گل دو بہیاں ایتا شام چوالے کے آامل سن ایتا شام چوالے کے آامل سن میں کو راج رج کے گل لا چائے والے آسل میں نے بلڑا ماتا 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 ظاہرہ دیئے دھیئے دولے دیرا جبنے مولتالی مقان قبول کرے آخری مقان رج کے مقان بے بی بی بیا دی ایتا شام ایتا شام چوالے کے آامل سن ایتا شام چوالے کے آامل سن میں کو راج رج کے گل لا چائے والے آسل میں نے بلڑا بھینڈ جگال وی بھائی بھاگ بھدیتا کوئی جار بھی راج را کھا گیا ہے تجوال کے وقت نبھے سامیں بابے دے گل دے خنجر حسی کا تلجی ملت کرے سامیں بھینڈ جو ہے میں کو گل لاگن بابے کی تے پر جا چائے والے آسل میں لے ملڈا 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 مالک مالک ملڈا 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 دا سایہ سر پہ قائم دائم فرما مالک نجمانہ دیاں زنگی اندراز فرما مالک نجماتم عبادت قبول و منظور فرما مالک نجم حال دے خصوصی نظر کرم فرما حقیقی وارث امام زمانہ دا زبور فرما امام دمارفت پہ چاند زیارت نصیب فرما اس قابل بنا جس وقت امام دا زبور و جشکر امام زمانہ مجموع شروع ہوئی ہے دعا مدی قبولیت و سیدی صلوات اللہ علیہ وسلم